پاکستان کرکٹیم کے سابق کوچ وقار یونس اور اوپنر بیٹر احمد شہزاد میں انبن کی کہانی دور زبابے میں ٹیم سے باہر ہونے کی باوجود میں اچھاڑنے پر سابق فاسٹ بولر نے انہیں نشانہ بنایا احمد شہزاد نے سنائی انوکی کہانی جیو نیوز کے پروگرام ہسنا منہ ہے میں تابش حاشمی اور حاضرین کو آپ کی بہپور تاریوں میں احمد شہزاد ہسنا تو واقعی منہ ہے لیکن جیو نیوز کے پروگرام ہسنا منہ ہے کہ مذبان تابش حاشمی سے گفتگو میں ٹیسک رگٹر احمد شہزاد نے ایسی بات بتائی جس پر ہسنا تو بنتا ہے اب زمبابے میں ہماری ایک سیریز ہو رہی تھی زمبابے کے ساتھ خیر کوئی اتنا تعلق اچھے نہیں تھے ہمارے مجھے انہوں نے ڈراؤپ کر دیا اور میں چپ چاپ جو میرا کام تھا پانی پکڑا پانی پلایا بڑا سواب کبھایا میں نے اس نائے میں اب وہ میچ ہار گئے چیگہ ہے ہار گئے اب وہ پہلی میٹنگ تھی جس میں کم از کم میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا تو پہلی ہی بات کوچھ نے کی لیکی بھائی نے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے ہم میچ کیوں آ رہے ہیں تو میں غور سے سن رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ بیٹنگ اچھی نہیں ہوئی بولنگ اچھی نہیں ہوئی کمیٹمنٹ نہیں تھی ایز ہی لے لیا گیا یہ جو لڑکے باہر بیٹھے تھے نا ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں ہم میچ ہار گئے ہیں میں نے سر ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد ان دنوں سابق کوچ وقع یونس کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں چند روز پہلے انہوں نے دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد سابق کوچ وقع یونس کی ریپورٹ میڈیا میں لانے کا مطالبہ کیا تھا سابق کوچ وقع یونس نے احمد شہزاد کے خلاف ریپورٹ دو ہزار پندرہ میں جمع کرائی لیکن سات سال بعد ان باتوں کو منظر عام پر لانے کی وجہ سابق کوچ وقع یونس ہی بہتر بتا سکتے ہیں